بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کو یہ مزددار سی ماش کی دال کی ریسپی بتاؤں گی پشاوری نمکین ماش کی دال بنائیں گے بہت ہی کریمی سی مزددار سی تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک کڑھائی میں تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا سا کم اس میں آئل ایٹ کر دیا ہے ہلکا سا آئل گرم ہوگا اس کے بعد میں کیا کروں گی یہاں پر میں نے تقریباً دو عدد دار چینی کے ٹکڑے لیا ہے اس طرح سے میں نے اس میں توڑ کے اس کو ایٹ کر دیا ہے تو ہلکی سے یہ گرم ہوئے ہیں تو یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون ہی کالی مرچے ثابت والی ایٹ کر دیا ہے زیرہ ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہے یہاں پر تینوں چیزیں اچھی سی جو ہے گرم ہو رہی ہیں ہمیں ان کو جلانا نہیں ہے یہاں پر میں نے جیسے ہی گرم ہوئی ادرک لی تھی تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں ادرک چاپ کر کے ایٹ کر دی ہے تو یہ دیکھئے ادرک سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے ادرک تو اپنے کھانوں میں ضرور ادرک کا استعمال کیا کریں تو یہ دیکھئے ادرک کی ایک انتہائی مزے کی خوشبو اس میں آ رہی ہے جب میں اس کو فرائی کر رہی ہوں آئل کے ساتھ جیسے ہی ہلکا سا کلر چینج ہونے لگا یہاں میں نے ایک لار سائز کی پیاز لی تھی اس کو میں نے باریک باریک کٹ کر لیا تھا اور اس میں ایٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھئے پیاز اس میں ایٹ کر دیا ہے پیاز کو ہم اچھا سا کلر آنے تک فرائی کریں گے ان تینوں چیزوں کے ساتھ اچھا سائز کو میں فرائی کروں گی آئل میں تو یہ دیکھئے میں نے اس کو سلو فلیم پر پیاز کو اس طرح سے فرائی کیا ہے ہلکا اس کا کلر چینج ہوا ہے تو اس میں اب ہری مرچیں ایٹ کی ہیں ہری مرچیں میں نے تقریباً بڑی والی لی تھی دو عدد ان کو کٹ کر کے اس طرح سے رفریش میں ایٹ کر دیا ہے اب یہاں پر میں نے تقریباً ہاف کپ سابت والی لال مرچیں لی تھی تقریباً دس سے بارہ عدد ہیں ان کو میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کو فرائی کر رہی ہوں بہت ہی مزے کی خوشبہ آ رہی ہوتی ہے اس ٹائم جب یہ فرائی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھئے اس میں میں نے ایٹ کر دی ہیں سابت والی لال مرچیں اور ان کو اچھا سا فرائی کر رہی ہوں آئل اور پیاس کے مسالے کے ساتھ اب یہ دیکھئے تمام جو ہے اس طرح سے یہ مرچیں اچھی سی فرائی ہو گئی ہیں تو یہاں میں نے ایک لار سائز کا ٹیماتر لیا تھا اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور کٹ کر کے اس میں ایٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھئے تمام چیزیں اچھی طرح سے میں اس کے ساتھ فرائی کروں گے اور اس کو پکاؤں گی تو ہلکے سے تمام چیزیں سافٹ ہو گئے تھے تو میں نے تھوڑا سا ڈھککن اس کا ڈھک دیا تک کہ تمام چیزیں پوری طرح سے سافٹ ہو جائیں تو یہ دیکھئے کچھ دیر کے لیے ایک دو منٹ میں نے اس کو ڈھککن ڈھککے پکایا تھا اب اس کو جو ہے اچھا سا میں اسے سپیچولا سے میکس کر رہی ہوں تک کہ ٹیماتر تھوڑے سے میش ہو جائیں یہاں میں نے بلیک پیپر پاوڈر لی ہے تقریباً ہاف ٹی سپون سے تھوڑی کم ہے یہ بلیک پیپر پاوڈر وہ میں نے اس میں اٹھ کر دی ہے بلیک پیپر پاوڈر اٹھ کرنے کے بعد یہاں پر میں تقریباً ون ٹی سپون ہی نمک لوں گی نمک اس میں اٹھ کر دوں گی یہاں پر دیکھیں نمک اپنے زائکے کے حساب سے اٹھ کیجئے گا آپ کم یا زیادہ اپنے ذاکے کے ساتھ سے جتنا آپ کو پسند ہو آپ اٹھ کیجئے گا تو یہاں میں نے نمک اٹھ کر دیا ہے اب اور کوئی مسالہ اس میں نہیں جائے گا یہ دال ہے ماش کی دال ہے تقریباً دو کب ماش کی دال لیتی میں نے اس کو میں نے تقریباً چار گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا ہوا تھا بہت ہی سوفٹ ہو گئی تھی ہے اور اس کو میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے مسالے کے ساتھ پانی نہیں اٹھ کرنا ہے مجھے اس میں اور آپ بھی بلکل بھی مت اٹھ کیجئے گا کیونکہ دال بھیگی ہوئی تھی اور اس کو میں نے ڈھک دیا ہے یہ اپنے ہی پانی میں اچھی طرح سے جو ہے پک گئی ہے بہت سوفٹ ہو گئی ہے تقریباً مجھے اس کو پکانے میں دس سے پندرہ منٹ لگی تھے تو اب یہ دیکھی اوپر سے میں تازہ تازہ کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور ہری ملچے اٹھ کر رہی ہوں بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے یہاں میں نے ایک ادھت لیمو لیا تھا لیمو کو میں نے اس طرح سے سلائس میں کٹنگ کر لیا ہے باریک بارے اس سے بہترین خوشبو اور ارومہ آتا ہے دال میں ضرور اٹھ کیجئے گا بہت ہی مزے کا فریور ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں لیمو میں نے اس طرح کٹ کر دی ہیں اب یہاں میں نے جو ہے اس کا جو ہے تقریباً ایک کب فریش کریم کا لے لیا تھا اور فریش کریم اس میں میں نے اٹھ کر دی ہے تو آپ دودھ کی ملائی بھی اس میں اٹھ کر سکتے ہیں بہت ہی اس سے کریمی ٹیکسچر آئے گا اور بہت ہی مزے کی اس سے دال ہو جائے گی ماشکی یہاں میں نے اٹھ کر دی ہے اب اس کو اچھا سا مکس کروں گی بہت ہی سلو فلیم میں نے رکھا ہوا ہے تیز فلیم میں نہیں پکے گئے سب تو دیکھیں اچھا سا اس کو دال کے ساتھ کریم کو مکس کر دوں گی ملائی بھی تو یہ دیکھیں بس یہ مکس ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈھک دوں گی تین سے چار منٹ میں نے اس کو ڈھک دیا تھا دم پر یہ دیکھیں آئل بھی اوپر آ گیا ہے اس کا اور بہت ہی مزی کی خوشبو آ رہی ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور بہت ہی ایک مزیدار سی کریمی سی نمکین پشاوری دال بلکل تیار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ اس کا لگتا ہے اور بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گی میرے گھر میں بھی یہ سب کو بہت پسند آئی تھی تو یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا یہ کیسی بنی تھی انتہائی کم مسالوں کے ساتھ گرمیوں میں یہ بیسٹ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ میری چینل پڑھنی ہوئے ہیں اور اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے تو چلتی ہوں پھر حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ